امام ابن حجر اسکلانی جو امام المحدثین ہیں حدیث کی کل سندیں کسی مسلک اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کا عالم ہو ہنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو ہنبلی ہو عرب کا ہو ہند کا ہو عجم کا ہو حرمین کا ہو شام کا ہو مصر کا ہو کوئی عالم کوئی محدث ہر ایک کی سند اوپر امام ابن حجر اسکلانی کے ذریعے سے جاتی ہے امام حجر اسکلانی حجر المحدثین وہ امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا امام حجر اسکلانی سے پوچھا گیا کہ ملاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتوہ کیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے اس کو روایت کیا حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوتی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسکلانی سے پوچھا کہ جشن ملاد مصطفیٰ حضور کا ملاد منانے پر آپ کا فتوہ اور دلیل کیا ہے فرمایا حضور کا ملاد منانا ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے اسکلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ من آیا تھا تو جب وہ یوم موسیٰ من آ رہے ہیں ہم یوم ملادت مصطفیٰ کیوں نہ منائے اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا میں نے کسی ہندوستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا اور آج کا نہیں میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسکلانی کا آپ کو اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہیں یہ تو تھی یہ چیز آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب اور ایمان اور بخاری ہی میں حدیث وہی کتاب المغازی اور تیسری بار پھر بخاری کتاب التفسیر القرآن اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الاتسام اور صحیح مسلم کتاب التفسیر اور جامع ترمزی کتاب التفسیر بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نکل کی ایک یہودی نے کیا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق عاظم سے پوچھا کہ اے عمر کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور میں ترمزی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لئے ترمزی شریف میں بھی ہے فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی حضرت عمر فاروق سے اور دوسری حدیث ترمزی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباد سے کہی ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے تم تو نہیں مناتے حضرت عمر فاروق نے اور دوسری روایت نے حضرت میں عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بتاؤ بھئی وہ کونسی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پر مناتے تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور عمر اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے اب آگے سنیے میں براہراس بخاری بھی ہے مسلم بھی اور ترمزی شریف سے براہراس حدیث پڑھ رہا ہوں جام ترمزی کتاب تفسیر القرآن باب چھٹا من صورت المائدہ قال قرع ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم و اکممت علیکم نعمت و اندہو یہودی جن فقال لونزلت حازہی علینا لتخذنا یومہا عیدہ ہم اس کو عید بنا لیتے قال ابن عباس فانہا نازلت فی یومِ عیدین فینہا نازلت فی یومِ عیدین فی یومِ جبعہ و فی یومِ عرآفہ اس نے کہا تم ایک عید مناتے ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی دو عیدیں مناتے ہیں یہ آیت عرفات میں اتری تو یومِ عرفات بھی ہماری عید ہے یہ آیت جبعہ کے دن اتری جبعہ کے دن بھی مسلمانوں کے عید ہے تو لوگو بخاری مسلم اور ترمزی شریف اور صحابہ اکرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے کیا بولیے قرآن کی ایک آیت اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی ہمارے لئے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا اور اس نبی پر ایک آیت اتری ایوم اکملتو لکم دینکم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن دو عیدوں کا دن ہے اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا کن قرآن والا رسول آیا وہ ایک عید ملاد و نبی کیا کڑھو عیدوں کا دن ہے ساری عیدیں مصطفیٰ کی بلادت کی عید پر قربان ہیں حدیث کے لئے سنو وہ وہ صحیحن حدیث صحیح ہے اب مجھے پوچھئے بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف دو عیدیں ہیں بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی وہ کہتے ہیں تم نے تیسری ملاد و نبی کی عید اور اگر لکھا ہوا ملے عید ملاد و نبی تو کہتے ہیں ماذا اللہ شرک ہو گیا عبیدت ہو گئی عیدیں تو دو ہیں تیسری عید کہاں سے آگئی تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آگئی تیسری عدد عمر فاروق سے آگئی مخائی مسلم اکتر مزی سے آگئی فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید ازہا ایک عید ازہا قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینہ میں بول یہ کہاں ہوتی ہے بول یہ بھئی قربانی کہاں ہوتی ہے عرفات میں یا مینہ میں مینہ میں تو وہ عید کا دن ہے فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے تو ایک عید الفطر ہوئی ایک عید ازہا ہوئی ایک عید عرفہ ہوئی ایک عید جمعہ ہوئی چار عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں اور یہ ساری عیدیں عیدِ بلادتِ مصطفیٰ کی خلاب ہو گئی سال میں باون جمعہ آتے ہیں کتنے؟ ہر عفتے ایک جمعہ آتا ہے اور ہر جمعہ عید ہے تو شریعت میں ببنجہ عیدیں ہیں جمعہ کی تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی حیجان نہیں آتا اور بلادِ مصطفیٰ کے عید ہونے پر حیجان آتا ہے نادانو کچھ تو سوچا کرو اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ظالم ایک کلمہ پر آنے کبھی احسان گیا حضور سے اتنے دور ہو گئے مصطفیٰ سے اتنے بے غانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو عرفہ کی عید بھی پسند ہو ساری عیدیں پسند ہو مگر بلادتِ مصطفیٰ آئے تو عید کی مجبی ہو جائے